اسلام علیکم آدھا آپ دامل ارشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم شروعات میں ہیڈلائنس پر ایک نظر ملٹنسی کیس میں نظر بند رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کو بڑی راہ دو اکتوبر تک بری زمانت مل گئی سائبر سیکریٹی کے بغیر ملک کی ترکی ناممکن سائبر جرائم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی تمام سٹیکھولڈرز اس لانت سے نمٹنے کے لئے اکٹے ہو امید شاہ سرحد مکمل طور پر محفوظ ملٹنٹو کو جمعہ کشمیر میں اسمبل انتقابات میں کھل ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے بی ایس ایپ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں سیکریٹی فورسز کے ساتھ تال میل جاری ڈی کے بورا مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے والوں کو مسترد کرنا لازمی عمر عبداللہ باجپا نے گزشتہ دس سال سے براہ راست حکومت کر کے جمعہ کشمیر کے عوام کو پریشان حال کر دیا آج جی پی کشمیر نے جنوبی کشمیر کا دورہ کیا سیکریٹی اور انتقابی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی انتقابات کے پرومن نقاط کو یقینی بنانے کے لیے واضح کردہ حکمت عملی کو حتمی طور پر تیہ کیا گیا اور بی جی پی اسمبل انتقابات سے قبل جمعہ کشمیر میں ہر گرباجپا مہم شروع کرنے کے لیے تیار پروگرام کا مقصد لوگوں سے جڑنا اور انہیں پارٹی کے پروگراموں اور کامیابیوں سے آگا کرنا اب پیشیں خبروں کی تفسیر ملٹنسی کیس میں نظر بند باراملا کے ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کو این آئیے کی خصوصی عدالت نے عبوری زمانت دے دی اور وہ دو اکتوبر تک جمعہ کشمیر میں اسمبل انتقابات کے لیے مہم کی قیادت کریں گے حوامی اتحاد پارٹی کے مرکزی ترجمان انعام النبی نے بتایا کہ عدالت نے دو اکتوبر دوہزار چوبیس تک انجینئر رشید کو زمانت دے دی انہوں نے کہا کہ عدالت نے انجینئر رشید کو جمعہ کشمیر میں آئندہ اسمبل انتقابات کی مہم چلانے کی اجازت دینے کے لیے زمانت دے دی ہیں سائبر سیکیورٹی کو یقینی بنائے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں ہے کی بات کرتے ہوئے وزیر داقلہ امید شاہ نے کہا کہ سائبر سیکیورٹی کو قومی سلامتی کا ایک لازمی حصہ قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سائبر کرائم کی کوئی سرحد نہیں ہے اور اس لئے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس لانت سے نمٹنے کے لیے اکٹے ہو چودہ سی انڈین سائبر کرائم کورڈینیشن سینٹر کے یومی تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امید شاہ نے کہا سائبر سیکیورٹی قومی سلامتی کا ایک لازمی حصہ ہے ہمیں سائبر سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہیے کیونکہ سائبر سیکیورٹی کے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں ہے ملک کی سرحد مکمل طور پر محفوظ ہیں کہ بات کرتے ہوئے آج جی بی ایس ایف جمہو رینج نے کہا کہ ملٹنٹو کو جمہو کشمیر میں اسمبل انتخابات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے بارڈر سیکیورٹی فورس یعنی بی ایس ایف کے انسپیکٹر جنرل جمہو فرنٹ ایئر ڈی کے بورا نے زلدوڑا کے بدروہ علاقے میں ناماندگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرحدوں پر دراندازی کے انزداد کے اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ملٹنٹو جمہو کشمیر میں اسمبل انتخابات میں دراندازی اور خلل نہ ڈالے جو لوگ آج پھر سے مذہب کا استعمال کر کے لوگوں کو ڈرہ دمکا کر ووٹ مانگنے نکلے ہیں ان سے جمہو کشمیر کے عوام کو ہوشار رہنے کی ضرورت ہیں کی بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر ادلہ نے کہا کہ اگر ہم گزشتہ دس سال پر نظر ڈالے تو یہاں ہر ایک مذہب کے لوگ پریشان ہیں ہر مذہب کے نوجوان بے روزگار ہیں ہر مذہب کے سارفین کا راشن کم کیا گیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس جماعت سے حساب مانگا جائے جو گزشتہ دس سال سے یہاں براہی راست حکومت کر رہے ہیں اسمبل الیکشن کے لئے انجی خوابی مہم جاری رکھتے ہوئے کشتوارڈ اور پارڈر میں متعدد جناوی جلسوں سے کتاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر ابدلا نے کہا کہ گزشتہ دس سال سے یہاں باجپا کی براہی راست حکمرانی چل رہی ہیں دوہزار چودہ کے بعد بی جے پی نے پی ڈی پی کے ساتھ ہاتھ ملایا جیسے ہی وہ حکومت ٹوٹی تو یہاں راجبون سے حکمرانی شروع ہوئی اور براہی راست ال جی کے ذریعے بی جے پی حکومت قائم رہی اس دس سالہ دور میں بی جے پی کے ڈبل انجن حکومت میں یہاں کتنے مطالبے حل ہوئے آپ کی کتنی پریشانیاں حل ہوئی اس کا حساب کرنا ضروری ہیں آئندہ اسمبل انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں انسپیکٹر جنرل پولیس کشمیر وی کے بردی نے رینج پولیس ہیڈ کواٹر انتناگ میں سیکیریٹی اور انتخابی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ میں ڈی آئی جی جنوبی کشمیر جاوید اقبال متو کمانڈر فرسٹ سیکٹر ڈی آئی جی سی آر پی ایف آونتی پورا انتناگ ڈی آئی جی بی ایس ایف ڈی آئی جی آئی ٹی بی پی اور جنوبی کشمیر رینج کے تمام ایس ایس پی اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی آئی جی پی کشمیر نے تمام سیکیریٹی ایجنسیو کے ساتھ قریبی تالمیل کی ضرورت پر زور دیا اور ہدایت کی کی انتخابی عمل کے ہموار اور پور امن انکات کو یقینی بنانے کے لیے فعل اقدامات کیے جائے جمہو کشمیر ویس ایفل انتخابات سے قبل مہم کو تیز کرتے ہوئے بی جی پی نے ہرگر مہم شروع کر دی ہیں بی جی پی کی جانب سے دس ستمبر سے ہرگر باجپا مہم شروع کی گئی جس کا مقصد لوگوں سے جڑنا اور انہیں پارٹی کے پروگراموں اور کامیابیوں سے آگاہ کرنا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہرگر مہم کی قیادت کشتوار میں جمہو کشمیر انچاری ترنچگ کریں گے اور پڑھا ناغسینی طبقہ کے رامادو پارٹی کارکنوں کے ایک بڑی تعداد کے ساتھ کٹھوہ اور ہرہ نگر میں مہم کی قیادت کریں گے بدروہ میں مہم کی قیادت ہیماچل کے ایم ایل اے تریلوک جنوال کریں گے گریہسنا جمہو کشمیر میں آنے والے کانون ساز اسمبلی کے انتخابات سے پہلے یونین ٹیریٹری کے راجوری علاقے میں حفاظت اقدامات میں اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ ووٹرو کو ووٹ ڈالنے کے لیے ایک محفوظ اور خوب سے پاک ماحول بنایا جا سکے کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی کل پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ